اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیس کلاس پھر آج کا مرحبہ سبق ہے عربی کا الدرس الخامس پانچوہ سبق سب سے پہلے ہم قیدہ پڑھیں گے جب کسی چیز کو متقلم متقلم یعنی بات کرنے والا اپنی طرف منصوب کرنا چاہے تو اس وقت اس کے آخر میں یا لگا دے اور اس میں مذکر و مونس برابر ہیں جیسے کتابی قلمی وغیرہ کتابی میری کتاب قلمی میرا قلم کتاب ان سے مراد صرف کتاب ہے جب یا لگا دیں گے یا متقلم تو میری کتاب قلم ان سے قلمی میرا قلم اور اگر کسی چیز کو مخاطب یعنی بات کرنے والا مذکر کی طرف منصوب کرنا ہو تو اس کے آخر میں کعف زبر والا لگا دیا جائے اور اگر مخاطب مونس ہے تو کعف زیر والا لگا دیا جائے اور یہ سب ضمیریں ہیں مذکر کے لیے کعف زبر والا اور مونس کے لیے کعف زیر والا مخاطب کا مطلب جب بندہ سامنے موجود ہو اور لیمن کس چیز کے بارے میں سوال کرنا ہو وہ کس کی ہے کس کے لیے ہے تو اس کے لیے ہم لیمن کا استعمال کرتے ہیں سوال زمانی آپ پڑھیں گے کتابوں کتابی میں کتاب اینہ کان بلدن شہر لسانن زبان بطلن پیٹ جلدن چمڑا کراپشن کراچی زمینن دوست قلم کا تمہارا قلم دولتن ملک رأسن سر زارن پیٹ یا خالدو اے خالد صدرن سینہ صدیقن دوست بجون چہرہ فمن مو قلبن دل انفن ناک مسلمن مسلمان لیمن کس کا کس لیے یہ الفاظ مانی اور خائدہ میں پڑھ لیے اب پڑھیں گے سبق درس الخامیس پانچوے سبق یا متقلم اور کاف زبر وارہ مذکر کے لیے حاضر کتابی یہ میری کتاب ہے وحاضر کتاب کا اور یہ تیری کتاب ہے حاضر قلمی یہ میرا قلم ہے وحاضر قلم کا اور یہ تیرا قلم ہے لیمن حاضر یہ کس کا ہے یہ کس کی ہے یا محمود اے محمود نعم یا سجدی جی یا میرے سنتار لیمن حاضر کتاب یہ کتاب کس کی ہے حاضر کتابی یہ کتاب میری ہے لی من حاضر ساعت یہ گھڑی کس کی ہے حاضر ساعتی یہ گھڑی میری ہے من استاذ ہو کا تیرا استاذ کون ہے حاضر انتا استاذی انتا استاذی تو میرا استاذ ہے عربی میں استاذ اردو میں استاذ عدب کے ساتھ کہے گے آپ میرے استاذ ہیں من زمینوں کا تیرا دوست کون ہے من کا مطلب ہوتا کون زمینوں دوست کاف کرا من زمینوں کا تیرا دوست کون ہے زاکہ زمینی وہ میرا دوست ہے زاکہ یہ آپ پیچھے سبق میں پڑ چکے ہیں زاکہ وہ میرا دوست ہے زاکہ زمینی وہ میرا دوست ہے من تخو کا تیرا بھائی کون ہے حاضر آخی یہ میرا بھائی ہے یا متقلم مونس کے لیے کاف زید کے ساتھ مونس کے لیے ہاتھ کتابی و ہاتھ کتابوں کی یہ میری کتاب ہے اور یہ تیری کتاب ہے یہ میرا کلم ہے اور یہ تیرے کلم ہے کاف کی زید کے ساتھ مونس کے لیے یا فاطمہ تو اے فاطمہ یا حرف ندائے مکارنے کے لیے مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یا فاطمہ تو اے فاطمہ نعم یا سجدتی جیہا میری صدرانی لمن حاضر کتاب لمن حاضر کتاب یہ کتاب کس کی ہے حاضر کتاب یہ میری کتاب ہے لمن حاضر کراسہ یہ کابی کس کی ہے حاضر کراسہ یہ کابی میری ہے من استازتو کی تیری استانی کون ہے انتی استازتی آپ میری استانی ہے عدب کے ساتھ تو ترجمہ انتی تو میری استانی ہے انتی استازتی تو میری استانی ہے من زمیلتو کی تیری دوست کون ہے دل کا زمیلتی وہ میری دوست ہے مند اخت تکی تیری بہن کون ہے حاضر اختی یہ میری بہن ہے اینہ امہ کی تیری ماں کہاں ہیں امی فی البیٹی میری ماں گھر میں ہیں اینہ زمیلہ تکی تیری دوست کہاں ہیں زمیلہ تی فی الفصلی میری دوست کلاس میں ہیں اوپر آپ نے پڑھا ہے اسی سبق میں مند زمیلہ تکی تیری دوست کون ہے مند کا مطلب کون زمیلہ تکی تیری دوست داخل میں پڑھ رہے ہیں اینہ زمیلہ تکی اینہ کا مطلب کہاں اینہ زمیلہ تکی تیری سہیلی دوست کہاں ہے زمیلہ تی فی الفصلی میری دوست میری سہیلی کلاس میں ہے حاضر ساعتی و حاضر ساعتو کی یہ میری گھڑی ہے اور یہ تیری گھڑی ہے حاضر اختی و حاضر اختو کی یہ میری بہن ہے اور یہ تیری بہن ہے یہ سبق ہے اس کو آپ نے سننا ہے اور اپنی ورک بک پر اس کو لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے ٹھیک ہے بچے سب سے پہلے آپ نے قائدے کو پڑھنا ہے قائدہ سمجھنا ہے قائدہ یاد کرنا ہے قائدہ یاد کرنے کے بعد الفاظ مانی الفاظ مانی آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد سبق یاد کریں گے تو آپ کے لئے سبق آسان ہوگا اور اس سبق کو سننے کے بعد آپ اپنی ورک بک پر اس کو لکھ لیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ